نمسکار گوڈی بھننگ آل جمسیت پور فرینڈز اس سنگھوم کے سارے دوستو جھارکن کے سارے دوستو یہ ابھی میں ویڈیو بنانے جا رہا ہوں جمسیت پور کے بارے میں اور پوروی سنگھوم جلہ کے بارے میں یہ ایک بہت دکھت سمچار ہے کہ جمسیت پور اور پوروی سنگھوم جلہ میں ٹوٹل اس جلہ میں تین کرونا کیس آ چکے ہیں حالانکہ تین منا پہلے ہم لوگ بہت خوشی منا رہے تھے کہ کرونا تو انڈیا میں بھی نہیں ہے پھر انڈیا میں آ گیا اس کے بعد ہم لوگ خوشی منا رہے تھے کہ جھارکن میں نہیں ہے جھارکن میں بھی آ گیا اور پھر خوشی منا رہے گئے کہ جمسیت پور میں نہیں ہے اب جمسیت پور میں بھی آ گیا ہے یہ تین کیس آیا ہے دو چاکولیا کا ہے اور ایک جمسیت پور میں ٹاؤن کا ہے باریڈی کا ہے یہ سب تینوں باہر سے آئے ہیں اور انڈیا میں جتنے لوگ مجدور لوگ آنا جانا کر رہے ہیں جتنا ٹرافک سب اپنے گاؤں کے طرح پلوٹ رہے ہیں یہ لوگ بھی بڑے بڑے سہروں سے چھوٹے علاقوں میں جمشت پل میں یا پھر اوپر ہندوستان میں پھلانے کا کام کر رہے ہیں تو ان کو جیسے بھی بہت سے لوگ آتے ہیں ان کو پہلے کرنتائن کرنا چاہیے اب جو کہ ہو گیا تو ہو گیا اب سرکار کو زیادہ الٹ رہنا چاہیے اسے زیادہ ہم پبلک کو الٹ رہنا چاہیے سرکار تو کام اپنا کر رہے ہیں پبلک اپنا کام بھول گئی ہے سرکار نے چتامنی دی ہے کہ بلکل ہی سوسل ڈیسٹینسنگ کا دھیان رکھیں ایک سے دو میٹر کا فاصلہ میں رہیں اور گھر سے باہر بلکل نہ نکلیں بہت امرجنسی ہو تب ہی گھر سے باہر نکلیے ورنہ گھر میں ہی رہیے اور اس کے علاوہ ماسک کا پریوک ضرور کیجئے جب ہی آپ گھر سے باہر نکلیں تو ماسک لگائیں بلکہ ڈبل لیئر کا ماسک ہو یا چیفٹی کا ضروری کھال رکھیں سامنے دکانلاز سے بات کر رہے ہیں یا کسی سے بات کر رہے ہیں تو دیکھ لیجئے کہ سامنے والا ماسک لگایا ہے کی نہیں اگر سامنے والا ماسک نہیں لگایا ہے تو ان سے آپ بات نہ کریں کیونکہ کب کس کے اثروب ہو جائے کہانا مشکل ہے یہ بیماری بہت تیش سے پھیل رہا ہے اور ایک بیمار انسان کو اگر کھلے میں چھوڑ دیا جائے تو کم سے کم چار سو لوگوں کو وہ انفیکٹیڈ کر سکتا ہے اس سے زیادہ انفیکٹیڈ بیماری اب تک انڈیا میں یا پرورل میں نہیں آئے تھا کرونا وائرس سے بچاؤ ہی ہم لوگوں کو آگے لے کے چلے گا اگر دھیان نہ دیا جائے تو یہ بہت تیز سے ختمناک بنتے چلے جا رہا ہے آج کا آنکڑا ہے آج پندرہ مائی دوہزار دیس ابھی سرکار کے طرف سے آگرہ سامنے آیا ہے کہ ٹوٹل لگوک چوراسی ہجار لوگ انڈیا میں کرونا سے انفیکٹیڈ ہو چکے ہیں کرونا کیس چوراسی ہجار ہے اور ہم لوگ آج کی ریٹ میں چائنہ بیراسی ہجار پر ہے وہ دن سے وہ بیراسی ہجار پر رکھا ہوا ہے تو چائنہ سے بھی آگے نکل گئے ہیں ورلڈ میں ہم لوگ 11 نمبر پر آ چکے ہیں کل تک ہم لوگ 12 نمبر پر تھے ہیں تو ہمارا رینکنگ اوپر کے طرف جا رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے ہم لوگ ترقی میں اور کس کام میں آگے بڑھے ہیں تو اچھی بات ہے بیماری میں آگے بڑھ رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے بیراسی ہجار تک ہم لوگ پہنچ چکے ہیں اور پورے دنیا کی بات کریں تو آج کی ریٹ میں ساڑھے پائنٹالیس لاکھ لوگ پورے ورلڈ میں کرونا کیس اب تک ہو چکے ہیں اور اس کے علاوہ ٹوٹل تین لاکھ پانچ ہجار لوگ مر چکے ہیں امریکہ سب سے زیادہ نمبر ون پہ ہے وہاں سب سے زیادہ کیس ہے چودہ لاکھ سے زیادہ کیس وہاں پر امریکہ میں ہے اور ٹوٹل وہاں پہ لگوک چھاسی ہجار لوگ مر چکے ہیں اور یہ کیس بہت تیز سے پورے ورلڈ کو اپنے گرفت ملے رہا ہے اور تھوڑا سا چھوک بہت خزارناک ثابت ہو سکتا ہے ابھی لوگ ڈاؤن لمبا چل رہا ہے لوگوں کو دکھت ہو رہا ہے کوئی بات نہیں دکھت میں تھوڑا سا بدا سمجھو کر لیں لیکن جس جس کنٹری نے دوبارہ لوگ ڈاؤن کھولا ہے ان کا پاس پھر سے اور تیجی سے چکن فیس کا کرونا چھڑنا شروع ہو رہا ہے تو ہم لوگ کو لوگ ڈاؤن لمبا چل سکتا ہے اس کی بھی تیاری رہنے پڑے گی اور لوگ ڈاؤن کی طرح اگر لوگ ڈاؤن ہٹ بھی جاتا ہے پھر بھی اپنا بچاؤں ضروری ہے کیونکہ یہ بیماری گھر میں سٹارٹ نہیں ہوتا ہے باہر سے آتا ہے لوگ باہر سے لے کے آتے ہیں اور اتنے لاکھوں لاکھ لوگ مر رہے ہیں ان سے ہم کو سکھنا چاہیے مرنے کے بعد بہت پرشانی ہوتی ہے گھر والوں کو میت دفن کا مقابلی ملتا ہے اور منسپلٹی کے لوگ ہی اس کو دفن وغیرہ یا جلانے کا کام جو کرنا ہوتا ہے اپنا حقریص انسکار کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ گھر والوں کو بہت پرشانی ہوتی ہے مرنے کے بعد لاکھ کے ساتھ میں بھی اور انسان کے ساتھ میں بھی اور کوئی لاکھ کو چھونا بھی نہیں چاہتا ہے کیونکہ بہت زیادہ کونٹیمنیڈیڈ ہوتا ہے بہت زیادہ وہ انٹیکٹیڈ بولی ہوتا ہے لاکھ سے دوری رہے تو بھی اچھا ہے تو اس سے ایسا نوبت نہ آ جائے اس سے بچاؤں جروری ہے اپنے گھروں میں رہیے سورکشت رہیے اسٹے ایٹھ ہوم ٹیک کیر